پہلے کیا تھا دس لاکھ روپیہ میری ریٹائرمنٹ ایکزامپل دے رہا ہوں پہلے کی دو لاکھ روپیہ تو مجھے دینا پھر آپ کو آٹھ لاکھ روپیہ کا چیک اشیو ہوگا یہی تھا سب کو پتا ہے نا سب کے جاننے والے کئی نہ کئی ہیں نا سب کو یہ پتا ہے یہ بات اب اگر دس لاکھ روپیہ ہیں تو انشاءاللہ تلہ پورے دس لاکھ کے دس لاکھ وائر کر دی جائیں گے سیدھے ان کے اکاؤنٹ کے سو آن لائن ان کو سیڈیفکیٹ مل جائے گا اپلائے کرنے پہ اور پیسے سیدھے ان کے اکاؤنٹ کرنے سو ہزاروں لوگ جو دھکے کھاتے پھر تھے ہر روز کہ جی جائیں وہ نہیں دے رہے پھر رشوت دے پھر رشوت دے پھر سفارش کریں سو جن کے پاس ہم نے جو ٹکنالوجی کا استعمال کیا نا سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پشتے چار سال میں وہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سفارش نہیں ہے جن کے پاس سرشوت کے پیسے نہیں یہ ان کے لیے اور وہ مجورٹی ہے اور سپیشلی عورتوں کے لیے کیونکہ فیمیلز کو جتنا ڈسٹرب کیا جارہا تھا ان سب چیزوں کی بجا سے فیمیل ٹیچرز کو میں سمجھتا ہوں کسی کو اتنا ڈسٹرب نہیں کیا جارہا تھا ان کو جتنا میس یوز کیا جارہا تھا یہ صحیح لفظ ہے ڈسٹرب نہیں ان کو میس یوز کیا جارہا اب شکر اللہ تعالیٰ کا ٹرانسفرز آن لائن ہے لیوز آن لائن ہے ای سی آر آن لائن ہے پرموشن آن لائن ہے ریٹائرمنٹ آن لائن ہے اور سارے امتحان بھی اب آن لائن ہوگا یہ سب چیزیں کرنے سے ہم نے کم از کم سال کی دس عرب روپے کی کرپشن کو منمائز کیا ہے دس عرب روپے سال کا کم از کم یہ انڈر ہینڈ ایکانومی چل رہی تھی جس کو ہم نے ختم کیا کم از کم دس عرب اف ناٹ مور سمجھے میں ساری ٹیم جو ایسی ڈی کا اس کا شکریہ دار کرتا ہوں سب نے بڑی محنت کی ہے پشلے چار سال کے اندر زبردست آفیسرز ہم لے کر آئے جنہوں نے تارک صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے میں ہیں باقی سارے ہم جو لے کر آئے پشلے چار سال کے اندر زبردست کام کی ہیں ان لوگا سو ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ اور میں امار نکویس صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں اتنی آسان کر دی ہیں ایجی آفیس کے اندر انشاءاللہ تاں لہور کے بعد یہ سارے پنجاب میں چلے گا اور ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں نہیں وہ اصل میں میں آپ کو یہ بتا ہوں کئی ٹرانسپرز جو ہے نا وہ آن لائن نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ایک کرائٹیریہ بنایا ہے مگر اب آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس دنیا آتے خیر ایسی دی کے اندر کوئی آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں کوئی اگزامپل دیتا ہوں ایک عورت اس کی ڈیبورس ہو گئی یہ لیٹلی بڑے کیسز میرے پاس آئے جب ہم واپس آئے نا ریجیم چینج کے بعد تو میرے پاس کیسز کافی آئے ہیں کہ جی ڈیبورس ہوئی ہے اور انہوں نے واپس اپنے گھر جانے اب وہ وہاں رہ نہیں سکتی جہاں پہ ہزبن کا گھر تھا کیونکہ وہ وہاں مووو ہو گئی نہیں تھی تو آبیسلی شی ہیس ٹو گو ہوم اور وہ آن لائن اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ یا تو جگہ نہیں ہے قریب یا کوئی نا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ہم سال کی کرتے ہیں بیس ہزار، تیس ہزار، چالیس ہزار ٹرانسپر اور اگر ہم ہارڈشپ پہ کچھ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں اور ان کے باقی میں جنون مسائل ہیں جو کہ ہیں جنون میں آپ کو بتا رہا ہوں جنون میں بڑا ہوں آئیں گے نہیں کیونکہ سب کو بتا ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے جو کہ چھوٹیوں میں چلتا ہے ڈیسیمبر میں یا گرمیوں کی چھوٹیوں میں سو اس لیے سر یہ میڈیا کے لیے ذرا سوال ہے میڈیا کے لیے میڈیا سے بہت زیادہ باتیں کلمانا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتا ہوں نہ تو میں نے کوئی باویلا کیا ہے آپ کو میرے باویلا کرنے کا سٹائل بتا کہ جب میں نے کرنا ہوتا پہ میں بڑی دوسرے طریقے سے کرتا ہوں میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میرے خیال سے ایک جو سسٹم بنا ہوا اتنے سالوں کا تیس چالیس پچاس سال کا جس میں یہ ہوتا رہا ہے باری باری اور مجھے پتا ہے کہ ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب آئے تین سال کے لیے ساڑھے تین سال کے لیے سب کچھ بدل کیوں نہیں کیا ایک تیس چالیس سال کا ٹوٹا ہوا سسٹم ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح آپ کو میں ایڈوکیشن کی اگزامپلز ہر بگ دیتا رہتا ہوں کہ ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک جب کرنا ہوتا تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپیشلی جو آپ نے کہا کہ میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ چیزوں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے چاہے ہم ہو یا چاہے کوئی اور ہو کسی کو بھی اور یہ بیٹھ کے سب کو کرنا پڑے گا ورنہ اس طرح چل نہیں سکتا کہ آپ کے ایڈوکیشن کا میں آپ کو ضرور بتا دوں ایڈوکیشن کو کبھی بھی پولٹسائز نہیں کرنا چاہے جب کوئی حکومت آ رہی ہے جی وہ پشلوں کے پروگرام ہم نے کسی کوئی ان کا پروگرام بند نہیں کیا ہم نے ان کے پروگرام کو بہتر کیا وہ آئے چار مہینے کے لیے سب کچھ بند کرنا ہے سب کچھ تباہ کر کے چار مہینے میں چلے گا سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایڈوکیشن کو دس سال کی کانسنٹریٹڈ ڈولز چاہیے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کرسکے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں ایڈوکیشن کے اندر اور ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو دونوں کو پولٹسائز نہیں کرنا چاہیے ہم دنیا سے بہتر کیا ہم دنیا سے بہتر کیا سب سے پہلے بالکل یہ سلیبس میں سے سارے سوالات ہیں اور سوال وہ والے ہوں گے اگر بچے نے پڑا نہیں ہوگا تو وہ جواب دے نہیں سکے گا سب سے ایم سی کیوں کا سو وہ میں آپ کا قویسٹن کیا کرتا ہوں دوسرا مجھے میٹرک والا بتائیں آپ کا اور میں نے ڈاک ساپ کو کہا تھا کہ میٹرک والے کا کیا کریں کہ سلیبس ہم نے کم کرنے کا مگر ہمیں جلدی کر دینا چاہیے دیکھ میں نے پیک کی بھی اور پنجاب کرنگ ٹیک سپورٹ دونوں کی رسپانسیبیلٹیز پہ لگائی ہے مجھے ٹائم بتائیں کتنا کیونکہ ٹائم بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو ٹائم بتائیں گے کب تک یہ ہو جائے گا اگلے ہفتے فائنل ڈیسیجن جیس کی اوپر آ جائے گا مجھے بتایا جا رہا ہے مگر آج کیا ڈیٹ ہے میں آپ کو نہیں میں آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں تھے رہے ہیں انہوں نے ڈیٹ نہیں دی ڈیٹ مجھے دینی پڑے گی بتائیں 25 اکٹوبر ہے 15 نومبر کو میرے خیال سے ہمارے پاس نہیں کام ہو کے ہونا چاہیے 15 نومبر تک انشاءاللہ تعالیٰ اندر ایکس 2 ویکس 2.5 ویکس سے ہو جانا چاہیے اس سے آگے نا چاہیے وہ تو وہ تو ہم نے کیا ہے وہاں پہ راجنپور میں بھی کیا ہے فازلپور میں بھی کیا ہے جہاں پہ main flood ہمارا affected areas تھے نا وہ ان کو ہم قریب والے سکول کے اندر ان کو شیفٹ کر دیا ہو کیا چیز بلکل دیکھیں سکولرشپ ہم نے کیا دینا ہے ہم تو پہلی فری پڑھا رہے ہیں تو سکولرشپ government schools کریں سکولرشپ مگر آپ کیا سکولرشپ دیں گے امین آپ فری پڑھا رہے ہیں آپ فری کتابیں دے رہے ہیں اب میں اس کو علاوہ ان کو کیا اور دوں آپ بتا دیں یا تم مجھے اب گاڑیاں دینے پرائیوٹ سکول والے شروع کریں تمہیں میں گاڑیاں باٹنی شروع کر دیتا ہوں چلے پہلے تو ہم ان کی پڑھائی بہتر کر دیں انشاءاللہ ریزلٹس دیکھتے ہیں کیسے آتے ہیں پھر آگے بھی چلے چلیں جی بلکل لاغن پاسپورٹ ان کا ہوگا جو کہ پیک دے گا سٹرکلی سکول کو اور اس سکول کو ایشو کر دیا جائیں گے اور وہ سٹرکلی سکول بائی سکول ہوگا پھر آپ کے پاس آ رہا ہے کون سا جی؟ اچھا وہ جو ان لیگل ٹرانسپورٹ ہیں میرے نہیں خیال سے پتہ ہے اس میں کیا تھا جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کاپی کر کے سارا بنا کے اور اوپر کیو آر کوڈ بھی لگا کے وہ جالی چلا رہے تھے وہ صرف دیکھنے میں تھی وہ تھی اصل ٹرانسپور کوئی نہیں وہ دیکھنے میں بلکل ریل لگتی تھی میں نے بھی جب دیکھی مجھے جب بھیجی لوگوں نے تو میں نے بھی اور مجھے ساتھ ہی پانچ سو فون آگئے کہ یہ ٹرانسپور کھول گئی ہے میں نے بھی ٹرانسپور نہیں کھولی یہ تو ایک دو نمبر کام ہے بالکل جو جس نے کیا ہے آپ بتائیں سر آپ نے یہ اس کا ملا آئے ہے بسیل آپ نے امسی لوگ کرتے ہیں اور امسی لوگ بہی نہیں ہوں گے جو پتر پتر کے مختلف سکونوں میں جاتے رہے ہیں نہیں ہر سر نے کہ ہر سر نے نیا توار ہو نیا ہر سر نیا توار ہو ہر سر نیا توار ہو لیکن سر اگر آپ میڈر کے بھی لیٹھے ہیں تو بہی انٹیوز آرہے ہیں میں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ جو اردو بزار کی مافیا ہے نا آپ کو یاد ہے کہ وہ پیپرز اور ساتھ کیز دے دیتی تھی ان کی چھٹی ہو گئی ہے سو ایک اور جگہ جہاں پہ ہماری پڑھائی کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا سو ان کی بھی چھٹی ہو گئی ہے آپ نے جو بات کی ہر دفعہ نئی سوال آئیں یہ وہ نہیں ہوں گے ہم آئیٹم بینک کو چینج کرتے رہیں گے آئیٹم بینک بڑھاتے رہیں گے سو وہ چینج ہوتے جائیں گے they will not be ever the same کہ آپ نے اس سال جو سوال دیکھیں شاید وہ کہ سالہ نظر آئیں اس کا اگلے سالہ نظر آئیں آپ کو سو وہ چینج ہوتے رہیں گے سوالوں کو ہم نے چینج کرنے نہیں تو پھر تو وہی سسٹم ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہوں کہ میں اس سال سارے رٹ لوں اور اگلی طرح وہ سوال نظر آئے تو مارک کر رہی جو آن سے تو اس طرح نہیں ہوگا جی جی اس کے ساتھ ہی جب آپ کو جس جس سکول کو بھی بھیجنگے نا آہ question ساتھ کی جائے سر یہ ساری کانسپ لرڈنگی ہے سر یہ ساری کانسپ لرڈنگی ہے سب کچھ کانسپ لرڈنگ سو اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ اب روٹ لرڈنگ سے ہم کانسپ لرڈنگ پہ جا رہے ہیں اور کرکلم بیسد دیکھیں ہم ہر وہ چیز رو کرے ہیں جس سے بچوں کی لگن کام ہو کیونکہ پچھلے تیس سال سے یہ ہی ہو رہا ہے کہ پڑھائی سے دور کیا جا رہا ہے بچوں کو اور اس لیے آپ دیکھنا کہ جو بھی ہم سٹپ لیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے بیس سٹپ ہوگا بہت شکریہ آجو 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 یا کلک کرنا ہے کلک کرنا ایک منٹ ہا رہا ہے کمر 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 جی کلک کراؤ یہ در سے کلک کرنا ہے بعد بعد ہونے ادھر رکھ تو میری ان کے نہیں ہے میرے پر بس کر دوں ہو گیا آپ یہ دیکھ لوگ ایکزام کس طرح کہتا کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ دیکھو سارا یہ آپ لوگوں کو دیکھنا بہت ضروری تاکہ یہ کم آپ کو ایک منٹ کی چیز صرف دکھا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ